رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامنے بڑھتے ہیں اگلے انسیکٹ پیسٹ ترشاوہ باغات کا سیریز چل رہی ہے ترشاوہ باغات سیریز اور اس سلسلے میں دوسرا نہایت اہم یعنی سٹرس سلہ کے بعد پتوں میں سرنگ بنانے والی سنڈی اس کو کہا جاتا ہے سٹرس لیف مائنر بہت سارے جو پتے ہوتے ہیں ان میں اور بھی فصلے ہیں جس میں لیف مائنر کا اٹیک ہوتا ہے مائن کہتے ہیں یہ سرنگ بنانا یہ سرنگ بنانے والی سنڈی ہے یہ مائنر اس کو کہا لیف سیٹرس لیف مائنر ایک ہوتا ہے مائنر میجر اور مائنر وہ ایم آئی این او آر ہوتا ہے یہ جو مائن ہوتی ہے سرنگ بچانے والی چیز اس کو مائنر ایم آئی این ای آر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ان کو سمجھانا اس کی جو شناخت ہے وہ ہے کہ سنڈی کی رنگت جوتی ہے ہلکی زرد اور اس کا سر بورا ہوتا ہے جبکہ بالک پروانہ جساب منت میں چھوٹا سفید اور چمکدار ہوتا ہے اور میری جان یہ نقصان کیسے پہنچاتا ہے یہ اصل میں سنڈی جوتی ہے نرم و نازک پتوں میں سرنگ بنا لیتی ہے اور اس سے اندر سے پتے کا جو کلورو فیل ہوتا ہے نا سبز مادہ وہ کھرچ کر کھا جاتی ہے اور پتہ چاندی جیسا سفید نظر آتا ہے جو بعد میں چڑ مڑو کر خوشک ہو جاتا ہے اور اس کا حملہ کون سے مہینوں میں وہی مارچ اپریل اور میے تک ہم نے دیکھا ہے سٹرس سلہ تو مارچ اپریل میں کرتا ہے نا یہ مارچ اپریل میے تک یہ اس کا حملہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کے علاوہ ستمبر اکتوبر میں بھی یہ زیادہ ہوتا ہے ان میں ویسے تو میں آپ کو نظر آئے گا لیکن زیادہ جو ہوتا ہے مارچ سے لے کے مہین تک اور ستمبر اکتوبر میں اس کا نقصان یہ زیادہ کرتا ہے اور اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے یہ حملے کا وقت ہے اس کا اب رہا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کو میری جان آپ ایک سو پچاس ایمل لے لیں یہ اس کا نام ہے اس کا ڈال دیتے ہیں میچ کے ساتھ یہ ایک انسیکٹسائیڈ ہے اس کا نام ہی میچ ہے میچ زہر ہے یہ آپ ایک سو پچاس ایمل ہے یا پھر ٹال سٹار جو ہے وہ بیس ایمل یا سپرا سیڈ سپراسیڈ جو ہے سپراسائیڈ بھی کہتے ہیں سپراسائیڈ وہ ایک سو پچاس میلی لیٹر سو لیٹر پانی میں ملا کر استعمال کریں اس کے علاوہ پچاس میلی لیٹر یا یا میں چائس دے دیتا ہوں یہ مجھے علی نے محمد علی ہیں چکوال والے ایمفل کر رہے تھے کہ ایمیسی کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے یہ کوسٹن کیا تھا اگرڈاک صاحب لیو مائنر کا آپ اس کا بتائیں کنٹرول تو میں نے یہ آپ کو چائس دے رہا ہوں میچ یا ٹالسٹر یا سپراسائیڈ یا پھر آپ ایک ہوتا ہے بلڈ بلڈ ڈاگ بلڈ ڈاک بھی کہتے ہیں کوئی بلڈ ڈاگ بھی کہتے ہیں بلڈ ڈاک ہوتا ہے بلڈ ڈاک جو ہے وہ آپ پچاس ایمیل سو لٹر پانی میں ملا کر سپریہ کریں انشاءاللہ تعالی اس کا کنٹرول ہو جائے گا لیو مائنر کا یا پتوں میں سرنگ بنانے والی سنڈی کا اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے مگر طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو اپنے آپ کو قابو میں رکھے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں ایمان اللہ